موسیقی 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 لیکن اس سے پہلے ہی وہ رو بورٹ چاکو پگڑ لیتا ہے تو جیک کہتا ہے دیکھا ہمارا رو بورٹ بلکل ٹھیک ہے یہ کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے ہم آپ کو کوئی پیسے نہیں دیں گے اور آپ ہمارے رو بورٹ پر بلیم لگانا بند کریں اور یہ کہہ کہ وہ آ جاتا ہے وہ گھر جا کر اپنی وائف سے ملتا ہے ان کا بی بی ہونے والا ہوتا ہے انگلی صبح جیک کوئی میسیج ریسیف ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دیسٹروائٹ رو بورٹ ملا ہے ملوک فوراں اسے وہاں پر آنے کا کہتے ہیں اور چیک جب وہاں پر چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی یلو رو بورٹ ہوتا ہے جسے ایک پولیس آفیسر نے شیوٹ کر دیا تھا وہاں پر ایک لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اس رو بورٹ کے ساتھ چھیر چھار کی گئی تھی اس رو بورٹ کے پارٹس ریپلیس کر دیا گئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ یہ رو بورٹ خود کو رپیر کرنے کی خوشش کر رہا تھا لیکن اسے شیوٹ کر دیا گیا یہ بات جیک کو کافی بری لگتی ہے تو اس بارے میں وہ اپنے دوست سے بات کرتا ہے تو اس کا دوست کہتا ہے کہ پولیس نے جو بھی کام کیا تم اس میں کیوں آ رہے ہو تو جیک کہتا ہے کہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ رو بورٹ کو کیوں مارا گیا تو جیک کا دوست کہتا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے تم اپنی لائف پر فوکس کرو کہ تمہیں کرنا کیا ہے تو جیک کہتا ہے کہ یار میں شہر سے تنگ آ گیا ہوں میرا ٹرانسفر سمندر کے کنارے گرا دو اور ہمیں یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیک کی سمندر سے کچھ میمریز ہوتی ہیں اور وہ ہمیں آ کے جا کر پتا چلے گا اس کے بعد جیک ایک کنسٹرکشن سائٹ پر جاتا ہے جو کہ ایڈوانسٹ سٹی میں ہو رہی تھی وہ وہاں کے ورکر سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم لوگ رو بورٹ کو کیوں مار رہے ہو تو وہ ورکرز بتاتے ہیں کیونکہ یہ رو بورٹ سب ہمارے کسی کام کے نہیں ان میں فورٹز آتے جا رہے ہیں ہم انہیں اس طرف پرینک دیتے ہیں جہاں پر شہر سے ہٹ کر ایک گندی سی بستی ہوتی ہے اور وہاں کے لوگ انہوں اٹھا کر لے جاتے ہیں لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی آرڈر ہے کہ وہاں پر کوئی بھی انسان نظر آئے تو اسے شوٹ کر دو کیونکہ یہ نہ ہو اپنے الگ ہی رو بورٹز بنا لیں اور ویسے بھی ان کا ہماری دنیا سے کوئی لینے دینا نہیں اور جا کر دیکھتا ہے تو اسے کئی زیادہ رو بورٹز نظر آتے ہیں لیکن ایسی لگ رہا تھا جیسے وہ رو بورٹز درے ہوئے ہوں جیک ان میں سے ایک رو بورٹ کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے بات کر سکے لیکن اس سے پہلے ہی وہ رو بورٹ خود کو آنگ لگا لیتا ہے جس سے جیک کو کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ واپس کمپنی آجاتا ہے جہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ جس رو بورٹ کو یہاں پر لائے گیا اس میں سے ایک نیوکلیر بیٹری ملی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ رو بورٹز بینہ چارجنگے کافی دیر تک کام کر سکتے تھے اور یہ کوئی عام بیٹری نہیں تھی اب جیک کا دوست جو کہ وہاں کا لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے کہتا ہے کہ اس بات کا پتہ لگاؤ وہ جیک سے کہتا ہے کہ تم چاہتے ہونا کہ تمہارا ٹرانسور وہاں پر ہو جائے یعنی سمندر کے کنارے تو اس کے بدلے تمہیں ایک کام اچھی سے کرنا ہوگا تم پتہ لگاؤ کہ اس رو بورٹز میں یا باقی رو بورٹز میں یہ نیوکلیر بیٹری کہاں سے آئی اور کس نے ڈالی اب سارے لوگ اس کام میں لگے رہتے ہیں تاکہ اس بات کا پتہ لگا سکے چیک کو تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا پھر وہ دوبارہ اسے ویڈر کے پاس چاہتا ہے جسے اس نے پہلے باتیں کی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ کسی انسان کا کام تو نہیں لگ رہا ہو سکتا ہے کہ کسی رو بورٹ نہیں اس رو بورٹ کی سیٹنگ چینج کی ہو کیونکہ کسی بھی رو بورٹ کو یہ علاو نہیں کہ وہ خود کو مار ڈالے اور جیسے تم بتا رہے ہو کہ رو بورٹ نے خود کو آگ لگا دی تو یہ بات تو مجھے کافی سٹرینج لگ رہی ہے اب جیک وہاں سے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹرانسفر ہو جائے اور ہم یہ سیٹی شورٹر کہیں دور چلے جائیں تو اس کی وائف کہتی ہے کیسے کیسے ہمارا بیوی ہونے والا ہے ہم اس ٹائم پر کسی اور شکا کیسے جا سکتے ہیں وہ اپنی وائف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے شہر میں نہیں رہنا یہاں پر نکلی لوگ رہتے ہیں جن کو کسی کی بھی فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے لیکن اس کی وائف کہتی ہے کہ آپ مجھے تنگ نہیں کریں تو جیک وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے دماغ میں ابھی تک وہ بات تھی کہ اس ییلو روبورٹ کو کیوں شوٹ کیا گیا اور آخر وہ چھپ کر وہاں پر کرنا کیا چاہ رہا تھا وہ خود کو ریپیر کیوں کرنا چاہ رہا تھا اب چیک کو سکا پر جاتا ہے جہاں پر اس ییلو روبورٹ کو شوٹ کیا گیا تھا وہ وہاں پر جا کر چیک کرنے لگتا ہے تو اسے ایک چیز ملتی ہے اور وہ ہوتی ہے وہی نیوکلیر بیٹری چونکہ اس روبورٹ نے وہاں پر چھپائی ہوتی ہے اب چیک کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ نیوکلیر بیٹریز آئی کہاں سے ہیں تو وہ یہ بات اس پولیس آفیسر کو بھی بتاتا ہے جس نے اس روبورٹ کو مارا تھا اور اسے بیٹری دکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں گورت کے پاس لے کر جاتا ہوں ہو سکتا ہے وہ اس کو جانتی ہو اب جب وہ لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر ایک فیمیل روبورٹ ہے جو کہ کافی پیاری اور کلیور لگ رہی ہوتی ہے سب سے سرپرائسنگ بات یہ ہے کہ اس میں سیٹنگز کو چینج کر دیا گیا تھا اور وہ دو رولز کو ختم کر دیا گیا تھا یعنی انسانوں کو نقصہ نہ پہنچانے والا رول اور دوسرا رول یہ کہ وہ کبھی بھی کسی دوسرے روبورٹ کو نہیں بنائیں گی یعنی اس فیمیل روبورٹ سے ان دونوں کو خطرہ تھا اب جیک اس روبورٹ کی اونر سے پوچھتا ہے کہ اس کا کریٹر کون ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اب یہ سن کے پولیس آفیسر کو توہا چاہتا ہے غصہ وہ اس فیمیل روبورٹ کی ٹنگ پر شوٹ کر دیتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے وہ جیک کو بتاتا ہے کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اب یہ روبورٹ سخمی ہے اس کی اونر اس کو رپیر کروانے کے لیے اس کی کریٹر کے پاس لے کر جائے گی اور ہم اس کا پیچھا کریں گے تو جیک کہتا ہے ہاں مجھے یقین ہے کہ اس روبورٹ کی کریٹر اس نکلے بیٹری کو خرید بھی لے گی اور بتا بھی دے گی کہ آخری آئی کہاں سے تو وہ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ جو بھی پروفٹ ہوگا تمہیں مجھے دینا ہوگا ہم اس کو آدھا آدھا کریں گے یہ لوگ اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں وہ کوئی فیکٹری ہوتی ہے جہاں پر اس کی گاڑی رکھتی ہے یہ لوگ پر اندر جاتے ہیں تو اندر کھڑی اورے دن پر گن پوائنٹ کر لیتی ہیں لیکن جیک اسے وہ نیوگلیٹ بیٹری دکھاتا ہے تو اورے دن سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس یہ بیٹری کہاں سے آئی جیک کہتا ہے کہ اس بات کو چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم ہی وہ ہو جس نے اس بلیو روبوٹ میں چینیس کی تو وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں اور اس کے پیچھے میرا ایک پرپس تھا جیسے ہم انسانوں نے جب شروع میں کوئی چیز بنائی تو اتنی اچھی نہیں تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم چیزیں بناتے گئی تو وہ اچھی بنتی گئی اور یہ روبوٹس ہم نے ہی بنایا ہے تو تمہیں یہ نہیں لگتا کہ اگر ہم ان روبوٹس کو علاؤ کر دیں کہ اپنے ہی جیسے روبوٹس بنا سکیں تو یہ زیادہ اچھی روبوٹس بنا سکیں گے میرا اس کی بچھے اور کوئی مقصد نہیں وہ عورت بہت اچھے طریقے سے جیک سے بات کرتی ہے تو جیک وہاں سے آ جاتا ہے لیکن آنے سے پہلے وہ اس لیڈی کو بتایا تھا کہ اسے وہ روبوٹ کہاں ملے گا جس روبوٹ میں یہ نوکلیر بیٹری تھی اب وہ وہاں سے یہاں جاتا ہے اور اپنے دوست روبوٹس کو سب کچھ بتا دیتا ہے لیکن یہ بات پہلنے لگتی ہے تو جیک سے کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے کو جل سے جل سولف کرو جیک اب دوبارہ سے اس لیڈی کے پاس جاتا ہے تو وہ لیڈی اسے بتاتی ہے کہ جو ایڈریس تم نے مجھے دیا تھا میں وہاں پر گئی اور مینلس روبوٹس کا سسٹم اس بیو روبوٹس میں انسٹول کر دیا تھا اور یہ بہت کلیور ہو گئی اس نے خود ہی کوئی ٹھیک کر دیا تو میری بار ٹھیک تھی نا کہ روبوٹس دوسرے روبوٹس کو بھی بنا سکتے ہیں وہ لوگ باتیں کر رہی ہوتی ہیں تب ہی کوئی باہر آتا ہے اور جیسے ہی وہ لیڈی دروازہ کھولتی ہے تو باہر بچے ہوتے ہیں جو اسے شوٹ کر دیتے ہیں لیکن جیک اپنی جان بچا کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور ایک گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے لیکن اس گاڑی میں وہ گلو روبوٹ بھی ہوتی ہے ان کی پیچھے کچھ برے لوگ لگ جاتے ہیں لیکن جیک جلدی ان لوگوں کو مار دیتا ہے کیونکہ ان دونوں کی کارڈز کیا بھی اس میں ٹکر ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر جیک بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب صبح اس کی آنکھ ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کافی سخمی ہے لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ بلو روبوٹ خود کو ریپیئر کر رہی تھی یہ دیکھ کے جیک کافی حیران ہوتا ہے کیونکہ اس میں واقعی کافی ابیلیٹیز تھیں اس کے ساتھ اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے اور کچھ ٹائم بعد وہ فیل کرتا ہے جیسے اسے کوئی غزیر کر لے کر جا رہا ہے اس کے ساتھ تین روبوٹس اور ہوتے ہیں اور وہ بلو روبوٹ بھی جو کہ اسے قریب پر لی کر جا رہے ہوتے ہیں وہ اگرے کیستان میں ہوتے ہیں جیک ان روبوٹس سے کہتا ہے کہ ہمیں شہر کی درف چانا ہوگا لیکن وہ روبوٹس اس کی بات نہیں سنتے جیک اکیلا ہی آگے بھڑنے لگتا ہے لیکن وہ روبوٹس اسے فولو کرنے لگتے ہیں لیکن جیک کیونکہ کافی زخمی تھا تو وہ نیچے گر جاتا ہے تو وہ بلو روبوٹ آ کر اسے کچھ انسیکٹس کھلاتی ہے اور پانی پلاتی ہے کیونکہ وہاں کی روبوٹس انسانوں کو بھی بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کا رول تھا کہ انسانوں کو نفصان نہیں پہنچانا اور پھر اس کے بعد وہ آگے بھڑنے لگتے ہیں جیک جا رہا ہوتا ہے کہ وہ واپس چلا جائے کیونکہ اسے ابھی ان روبوٹس پر ٹرسٹ نہیں ہوتا وہ ان روبوٹس سے کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے اور جب وہ روبوٹس تھوڑا دور ہوتے ہیں تو اپنے بیگ سے چیز نکالتا ہے اور اپنے بوس کو ایک سائن بھیجتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں اس کے بوس کو اس کی لوکیشن پتا چل جاتی ہے جیک کا دوست اس پولیس آفیسر سے کہتا ہے کہ جاؤ اس لوکیشن پر جاؤ اور جیک کو بچا کر لیا اب وہ پولیس آفیسر وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے تو جیک کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے اور وہ ان روبوٹس سے کہتا ہے کہ مجھے ذرا واشروم تک جانا ہے تم لوگ یہیں رکو اور وہ اسی چیز کا بہانہ کرتے ہوئے آگے جانے لگتا ہے اور فلیر گرن سے سائن دیتا ہے لیکن فلیر گرن سے نکلا یہ شارٹ وہ روبوٹس بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ جیک یہاں سے بھاگنا چاہ رہا ہے اور جیک جب دوبارہ واپس آتا ہے ان سے یہ کہنے کے لیے کہ تم لوگ یہیں پر رکو میں بھی آتا ہوں تو وہ روبوٹس اس کے بعد نہیں مانتے کیونکہ وہ جان چکے ہوتے ہیں تو جیک اس سے میں ان کی بیٹریز گرا دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر پولیس آفیسر آ جاتا ہے وہ آتے ساتھی جیک پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے ان فیکٹ وہ وہاں پر نیوکلر بیٹریز لینے آیا تھا جو کہ وہ لے لیتا ہے اور پھر جیک دیکھتا ہے کہ وہ روبوٹس خود کو ریپیر کر رہے ہیں باقی بڑے روبوٹس کے کچھ ٹولز نکال کر پیپل لوگ رات کو کیف میں جاتے ہیں اب وہاں پر وہ روبوٹس کچھ کیڑے کھانے لگتے ہیں تو جیک ان سب سے کہتا ہے تم لوگ شہر شانے تک میری حیب کرو گے نا اور میرا پرومیس ہے شہر چاہتے ہی میں تم لوگوں کی بیٹریز تمہیں لٹا دوں گا تو وہ فیمیل روبوٹ کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں کل صبح ہوتے ہی ہم کوئی گاڑی ڈھونڈیں گے اور شہر تک نکل جائیں گے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آفیسر کا وہ ساتھی جو کہ وہاں سے بھاگا تھا وہ کمپنی جاتا ہے ان کو ساری بیٹریز دی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا کیا ہوا تب ہی وہاں پر جیک کا دوست دیا جاتا ہے تب ہی وہ لوگ پہلے بڑائے گئے روبوٹ کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اسی کے سسٹم کو یوز کرتے ہوئے ہم نے باقی روبوٹ میں وہ دونوں فانکشنز انسٹال کیے تھے کہ نہ تو انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا روبوٹ بنائیں گے اور یہ کافی ہیلپفول تھا لیکن وہ سب حیران بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہوا کہ ان روبوٹ کے سسٹم میں سے ان دونوں رولز کو ختم کر سکے اب وہ لوگ ان روبوٹ کی بات کرتے ہیں جن میں یہ رولز ہیں ہی نہیں اور وہ ان کی وجہ سے کافی فریڈ ہوتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں یہ سب پلان کرتے ہیں کہ ہم ان روبوٹ کو دون کر لائیں گے یہ سب لوگ جیک کے دوست کو اس بات کا آرڈر دیتے ہیں تاکہ وہ ان روبوٹ کو یہاں پر لائیں پھر ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیک کی پیٹی ہوئی ہے اور جیک کی وائف کافی پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کا ہسپن ابھی تک آیا نہیں ہوتا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پولیس جیک اور ان روبوٹ کو ڈھونڈ رہی ہے ادھر ہم جیک کو دیکھتے ہیں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو باقی کے تین روبوٹ نہیں ہوتے وہاں پر صرف وہ بیو روبوٹ ہوتی ہے وہ جیک کو بتاتی ہے کہ باقی کے روبوٹ راستہ ڈھونڈنے کے لئے گئے ہیں اب وہ جیک سے پوچھنے لگتی ہے کہ مجھے تو لگتا تھا کہ ہم صرف پیدا ہوتے ہیں لیکن جب تم نے اس پولیس مین کو مارا اس کے بعد سے میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی ہم بھی مر جائیں گے تو جیک کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہاں پر جیک کو اپنی وائف کی یاد آنے لگتی ہے اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کا بیبی بھی ہو چکا ہوگا اب وہ لوگ تھوڑا آگے جانے لگتے ہیں تب ہی جیک کو کوئی نظر آتا ہے ایجی لگ رہا تھا جسے وہ انسان ہے لیکن جیسی ہی جیک اس کے اوپر سے کپڑا ہٹ آتا ہے تو ایک روبوٹ ہوتا ہے اس روبوٹ کا نام بلیو روبوٹ تھا اور یہی اصلی بلیو روبوٹ تھا اس فی میل روبوٹ کے تو صرف فال بلیو تھے اس وجہ سے وہ لوگ اسے بلیو روبوٹ سمجھ رہے تھے جب جیک اس بلیو روبوٹ کو دیکھتا ہے تو وہ کافی حیران ہوتا ہے اور وہ فیکٹری کے اندر جانے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر روبوٹ کے کافی زیادہ پارٹس پڑے ہوئے ہیں اور جیسے ہی وہ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باقی کے روبوٹس ایک نیو روبوٹ بنا رہے ہیں اور دوسری طرف چیک کا دوست پہ اسے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تبھی چیک سوچتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا وہ ایک گاڑی کے پاس جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ اس کا تو کوئی فنکشن ہی نہیں اس کا انجن میں نہیں ہوتا تو وہ کافی سیڈ ہو جاتا ہے اور آس پاس دیکھتے ہوئے وہ باقی روبوٹس کو بتانے لگتا ہے کہ ایک ندی ہوا کرتی تھی یہاں پر پانی ہوتا تھا اور کافی گرینری ہوتی تھی لیکن اب دیکھو اس کا کیا حال ہوا اور تبھی وہ بلو روبوٹس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اداس نہیں ہو دنیا کا یہی فیوچر تھا انسان آگے جا کے مشینوں کے ساتھ ہی رہے گا تمہیں ہم لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور تم سب کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ روبوٹس کسی سے کم نہیں ہیں ہم خود کو بنا بھی سکتے ہیں تبھی تو ہماری کونٹیٹی زیادہ ہوگی اور دیکھو یہ جگہ کتنی تباہوں پرباد ہو چکی ہے ہمیں تو پانی یا گرینری کی ضرورت نہیں ہم تو یہاں بھی رہ سکتے ہیں ہم تمہیں دنگ نہیں کریں گے تم جا سکتے ہو بس ہماری نیوکلیر بیٹری ہمیں دے دو جیک اس کی نیوکلیر بیٹری سے دے دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیک کا دوست دو جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس پولیس آفیسر کی ریڈ بوڈی ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جنہوں نے جیک کی وائف کو پکڑ کے رکھا ہوتا ہے جب جیک کا دوست یہ دیکھتا ہے تو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ چھوڑو اس لڑکی کو تو آگے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی پرواہ کیوں ہے تو اس کی فیملی کو بھی مار دیا گیا ہے نہ جیک رہا ہے نہ اس کی بیٹی وہ لوگ انفیکٹ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یہ سن کے جیک کے دوست کو کافی غصہ آتا ہے وہ ساتنے کا شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن وہ آدمی بچ جاتا ہے اور آگے سے شوٹ کر کے جیک کے دوست کو ہی مار دیتا ہے یہ سین کافی ایموشن ہوتا ہے اب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ جیک کی آنکھ ہوتی ہے اور جیک کے ساتھ مجھے اس روبورٹ نے ایک نیا روبورٹ تیار کر لیا ہوتا ہے اور اس میں وہی نیوکلئر بیٹری ڈالی ہوتی ہے اور وہ روبورٹ کافی ایڈوانس ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ جیک کے لیے ایک نئی گاڑی تیار کرتے ہیں جسے دیکھ کر جیک کافی خوش ہو جاتا ہے جیک وہاں سے جانے سے پہلے اس نیو روبورٹ سے کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو نہیں سمجھا اس کے لیے مجھے ماف کر دینا اس کے بعد وہ گاڑی لے کے آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن آگے جاتا ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا فرنڈ گرا ہوا ہے جسے ان بورے لوگوں نے شوٹ کر دیا تھا اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کافی سخمی ہوتا ہے لیکن ابھی بھی زندہ ہوتا ہے وہ اپنے دوست جیک کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ تمہارے بیوی کو لے گئے ہیں اسے بچھا لو جا کر تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بورے لوگ جیک کی وائف کو باہر نکال کر کہیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر بلیو روبورٹ آ کر انہیں روکتا ہے وہ لوگ بلیو روبورٹ سے کہتے ہیں کہ ہٹو ہمارے راستے سے لیکن وہ بلیو روبورٹ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا تو یہ دیکھ کہ ان برے لوگوں کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ اس پر شوٹ کرنے لگتے ہیں وہ اس کا سسٹم بھی باہر نکال لیتی ہیں تب ہی وہاں پر وہ فیمیل روبورٹ بھی آ جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر جیک آ جاتا ہے اور ان برے لوگوں پر شوٹ کرنے لگتا ہے وہاں پر صرف ایک آخری آدمی بچا تھا جو کہ ان برے لوگوں کا لیڈر تھا وہ جیک کو مان نہیں مالا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر روبورٹ آتا ہے اور اس آدمی کو دھکا دے دیتا ہے جس سے جیک کے جان بچ جاتی ہے اب جیک فوراں سے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو یہاں پہلی بار دیکھا تھا تب ہی وہاں پر وہ فیمیل روبورٹ بھی آتی ہے جو کہ اس بیوی کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد وہ جیک کو تھانکس کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیک اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے یہاں پر اسے پھر سپنے باسٹ کے فلیش پیک آتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی سمندر سے اتنی زیادہ یادیں کیوں تھیں کہ یہاں پر اس کا پشپن گزراتا یہاں پر ہی اب وہ رہنا چاہتا تھا وہ پری کرتا ہے کہ جل سے جل دنیا ٹھیک ہو جائے اسی کے ساتھ یہ مووی بھی ختم ہوتی ہے